ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل فزر مینیا پہ تنکر میں جب بارہ نومبر میں ایس پی آئی کلرک پری کا اگزام ہوا تو وہاں میں سبجٹ کا نیا پیٹن یا پھر نیا سیکوینس دیکھنے کو ملا اب جن سٹوڈنس کا انیس بیس یا پچیس نومبر میں اگزام ہے ان میں سے کچھ سٹوڈنس کے کمنٹ پی آئے کہ سر ہماری سپٹ میں بھی نیا سیکوینس ہی آئے گا یا پھر اولڈ سیکوینس میں اگزام دیکھنے کو ملے گا دیکھو دوستو دوسرے اگزام کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن بینکنگ اگزام میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ سپٹ آپ کو دوسرے سیکوینس میں دیکھنے کو ملے اور کچھ سپٹ آپ کو دوسرے سیکوینس میں دیکھنے کو ملے تو جو سیکوینس آپ کو بارہ نومبر میں دیکھنے کو ملا ہے اسی سیکوینس میں آپ کو انیس بیس اور پچیس نومبر میں بھی اگزام دیکھنے کو ملے گا اور آپ ہائی چانسز ہیں کہ SPIPO میں بھی یہ نیا سیکوئنس آپ کو دیکھنے کو ملے تو جن کا بھی انیس بھی سے پچیس نومبر میں ایکزام ہے تو اس نئے سیکوئنس میں جاندہ سے جاندہ پریکٹس کریں کچھ سٹوڈنس کے یہ بھی کمنٹ آئے تھے کہ جو نیا سیکوئنس آیا ہے یہ کافی اچھا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ انگلیس سٹارٹنگ میں جب اٹیمٹ کرتے تھے تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے تھے تھوڑے سے ٹکے لگ جاتے تھے جاندہ اٹیمٹ بھی ہو جاتے تھے جو دوستو کرم کچھ بھی رہے سبجٹ کا جاندہ فرق نہیں ہوتا ہے پس سوچنے کا فرق ہے ہاں اتنا بینیفٹ جرور ہے کہ انگلیس کے پہلے آپ کے سامنے قوانٹ ریزنگ کے اٹیمٹ ہوں گے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ قوانٹ ریزنگ میں ہم نے تنیا اٹیمٹ کر لیے ہیں تو انگلیس میں آپ تھوڑا سا سمل کر اٹیمٹ کرنے ہیں باقی جن کا بھی آنے والے دنوں میں اگزام ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کا کس ڈیٹ اور کس ڈیٹ میں اگزام ہیں اور یہ نیا سیکوئنس آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں پھر نیس پیڈیو میں جب تک کیلئے دھرنا بات